وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر ہوگا فیصلہ آج ہوگا پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج شام ساڑھے سات بجے طلب کیا گیا ہے نئے وزیرالہ پنجاب کا انتخاب آج آرٹیکل ون تھرٹی کے تحت کیا جائے گا ڈپٹی سپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج طلب کرنے کی تصدیق کر دی ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے علی بتائے گا آج اجلاس طلب کیا گیا ہے یہ خبریں بھی آرہ تھیں کہ رکنیت اٹھارہ میمبران کی موتل کی جائے گی اس حوالے سے کیا آپ کے پاس رات کے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا جس میں ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کا کہنا تھا کہ انہوں نے آرٹیکل ایک سو تیس کہتا ہے آج اجلاس میں جو وزیرالہ پنجاب کا انتخاب کرنا ہے کیونکہ گزشتہ روز عمران خان لاہور میں تھی اور انہوں نے اہم ملاقاتیں کی جس کے بعد رات کے یہ فیصلہ کیا گیا اور آج شام ساڑھے سات بجے پنجاب اسیمبلی کا اجلاس لب کیا گیا ہے جس میں اجلاس کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ تمام سیاسی پارٹیاں کیونکہ لاہور کا درجہ رہت اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو آج کافی گرم نظر آئے گا آپ کو اس میں جتنے اہم پی از ہیں وہ اپنے ووٹ کا حاک استعمال کریں گی اور اس میں جو امیدوار ہیں اس میں حمدہ شباز ہیں اور اس طرح پرویز لائی ہیں دون امیدوار جنسے ہیں وہ ایک تکڑے امیدوار ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ گروپوں نے حمدہ شباز کی حمایت کی اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے دو سے تین اوز قبل جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آج جو ووٹنگ ہوگی اس میں کون سی پارٹی جیتی ہے پنجاب کا جو سیرہ کس کے سر سچتا ہے اور وزیرالہ پنجاب کی شیروانی کون آج پہنتا ہے اس حوالے سے آج اجلاسوں سے چام ساڑھے ساتھ بجے ہوگا اس میں اجلاس میں ایڈوکوٹ جنرل پنجاب کی سپریم کورڈ میں شکین دھانی کے تناظر میں بلایا گیا ہے ایسا کہنا ڈپٹی سپیکر کا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیرالہ اس حوالے سے جو میٹنگ کی اجلاس کی وہ پہلے سولہ اپریال تک موقع کی گئی تھی لیکن رات گئے جنسا انہوں نے آرٹیکل ایک سو تیس کے تحت اس کاروی کو کیا اور آج انہوں نے انتخاب کے حوالے سے وزیرالہ کے اجلاس طلب کیا ہے جو میمران کی رکنیت محتل کرنے کے حوالے سے اس کے حوالے سے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا جائے کہ اس سے چند گھنٹے قبل جنسا ہے میٹنگ ہوگی ڈپٹی سپیکر کی قیادت کے اندر جس میں تمام پارٹیز اور بالخصوص جنسے حکومتی پارٹی بیٹھے گی اور اسی طرح اپوزیشن والے بھی اس حوالے سے جنسے وہ سرگرم ہیں اور خاص طور پر حمزہ شباز آج بہت ایکٹیو نظر آئیں گے کیونکہ اگر ان کی پارٹی اور دیگر وہ جماعتوں سے ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ وزیرالہ پنجاب منطقے ہوں میں منطقے ہوں گے جبکہ دوسری جانب جنسے امیدوار مدے مقابل وہ بھی کافی سردھڑکی بازی لگا رہے ہیں اس حوالے سے جو آج کا دن ہے وزیرالہ پنجاب کی جو کرسی ہے اس کے حوالے سے اہم دن قرار دیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے محمد علی آپ نے تفصیلیں اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ